السلام علیکم پرنس سٹلیٹ سوڑ میں سب کو خوش حمدید امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کیاڈش کو کلر کرنے سے سگنل امپرو ہوگا یاڈش کو کون سا کلر دینا چاہیے کیونکہ یہ سوال بار بار بہت سارے بھائی مختلف جگہوں پر پوچھتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک میرا چینل سٹلیٹ سوڑ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ میرا پانپروٹ کا ڈش ہے جس کو میں نے وائٹ کلر دیا ہے دوستو وائٹ کلر کا پائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ زیادہ ہیٹ یعنی گرم نہیں ہوگا بات ہی جو کلر بھی دینا چاہے آپ دے سکتے ہو اگر سیگنل کی بات کی جائے دوستو تو کسی بھی چینل کا سیگنل ڈش کو کلر کرنے سے امپروو نہیں ہوگا ہاں اگر اچھی کولیٹی کی الینبیا سکیلر لگا ہو آپ کے ڈش پر تو اس کے ساتھ پھر سیگنل امپروو ہو سکتا ہے لیکن ڈش کو کلر کرنے سے بلکل سیگنل پر کوئی پرت نہیں پڑتا کبھی کبھی یہ موسم پر بھی ڈیپنڈ کرتا ہے اگر موسم سرد ہے تو پھر سیگنل بھی سٹرانگ ہوتا ہے اور اگر موسم گرم ہے تو پھر سیگنل بھی ہارٹ ہو جاتا ہے یہ میرا ذاتی رائے ہے دوستو کیونکہ کسی بھی سیٹیلیٹ کی اپیشل پیچ پر یہ نہیں لکھا ہے کہ سردی کے موسم میں ہم سیگنل زیادہ دیتے ہیں آپ کو اور گرمی کے موسم میں کم دیتے ہیں تو دوستو ایسی کوئی بات نہیں بے شک آپ ڈش کو جو بھی کلر دینا چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنے ڈش کو وائٹ کلر دیا کریں یہ دیکھ لئے یہ میں نے دو پوٹ کو ڈش پر بھی وائٹ کلر دیا ہے یہ چار پوٹ فوکس کو بھی دیا ہے اور یہ والے جو ڈش ہیں دوستو اس کو کلر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پلٹی کیونکہ یہ زنگ نہیں ہوتا یہ پرانے زمانے کا ڈش ہے یہ بلکل زنگ نہیں ہوتا ڈش کو کلر کرنا ڈش کو صرف اور صرف زنگ سے بچاتا ہے ظاہر بات ہے اگر ڈش زنگ ہوگا تو جلدی خراب ہوگا اور اگر آپ ڈش کا خیال رکھتے ہو اور کلر دیتے ہو تو ڈش زنگ کی وجہ سے کبھی خراب نہیں ہوگا باقی آپ جو بھی کلر دے دے اس سے کبھی بھی سگنل امپروب یعنی زیادہ نہیں ہوگا وہی سیم ریزلٹ آپ کو ملے گا جو پہلے آپ کو ملتا تھا صرف اور صرف اچھی ایلن بی اچھی کوالیٹی کی جو ایلن بی ہے یا سکیلر ہو اگر وہ آپ لگا لے تو تھوڑا بہت یا پچیس پرسنٹ بیس پرسنٹ سگنل امپروب ہو جاتا ہے باقی ڈش وہی سیم سگنل دیتا ہے جو آپ کو پہلے ملتا تھا اور دوستو ہر سٹلیٹ کا اپنا ڈش سائز ہوتا ہے کم سے کم بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے اپنے اپیشل پیچ پر اور زیادہ سے زیادہ بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے یعنی اگر آپ ہارٹ برل تیرے ایسٹ کو لگانا چاہتے ہو خیبر پوتن خواہ میں تو یہ چار پوٹ سے لے کر چھ پوٹ کے ڈش پر آپ ریسیو کر سکتے ہو اگر چار پوٹ ڈش پر آپ اس کو ریسیو کرنا چاہو گے تو پورا سٹلیٹ آپ ریسیو نہیں کر سکتے اگر پان پوٹ ڈش پر آپ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہو تو پان پوٹ ڈش پر آپ کو ایک ہزار سے گیارہ سو یا بارہ سو تک کے چینل آپ ریسیو کر سکتے ہو اگر چھ پوٹ کا ڈش آپ کے ساتھ ہے تو پھر تیرے ایسٹ آپ پورا سٹلیٹ دیکھ سکتے ہو تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ڈش کو جو بھی کلر دینا چاہتے ہو بے شک آپ دے دے اس سے سگنل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سگنل وہی سیم رہے گا دوستو تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی یہاں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ